اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کا ہمارا سوال ہے حقوق الزوجین جینمیہ بیوی کے حقوق اس حوالہ سے میں چند احادیث آپ کی حدمت میں پیش کروں گا جن کو سن کر انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر اے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لکھے تو لائک اور شیئر کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح بینہ آپ کا وقت لائے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حاکم نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اور سب آجوے سے زیادہ حق اس کی شور کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا یہ المستدرک میں حدیث ملکار کا موجود ہے تیس دو تبانچ نسائی ابو حیرہ سے اور امان شاہمد معل سے اور حاکم بریدہ رضی اللہ عنہ سے روحہاوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شور کو سجدہ کریں یہ بھی المستدرک میں حدیث موجود ہے کسی کی مثل ابو دابود اور حاکم کی روایت قیس بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عفتوں کے ذمہ کر دیا ہے یہ سنن ابو دابود میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر چھے احمد احمد ابن ماجہ ابن احمان عبداللہ بن عبی عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کریں تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شور کو سجدہ کریں قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے عورت اپنے پروڑ بیوار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شور کے حق ادا نہ کرے سنن ابو ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ساتھ امام احمد انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آدمی کا آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تمہیں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شور کو سجدہ کریں کہ اس کا اس کے ذمہ بہت بڑاحت ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر قدم سے سار تک شور کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے بیو اور اچھا لہو یعنی بیو ملا ہوا پھون بھیتا ہو پھر عورت اسے چاٹے تو حق کے شور ادا نہ کیا یہ علموسنق میں عزیز موجود ہے حدیث نمبر آٹھ سہی ہین میں ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہے شور نے عورت کو بنایا اس نے انکار کر دیا اور عورسہ میں اس نے راج گزاری تو صفحہ تب اس عورت پر فرشتہ لانک پر فرشتے رہتے ہیں صحیح مخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شور اس سے راضی نہ ہو اللہ عزوجل اس عورت سے نحاز رہتا ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر نو امام احمد و تنزیو ابن ماجہ ماجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہے کہ حضور اکدس صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنی شہر کو دنیا میں عیزہ دیتی ہے تو حورین کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے اسے عیزہ نہ دے جے تو تیرے پاس میمان ہے ان قریب تجھے دعا ہو کر ہمارے پاس آئے گا جامعہ تلوزی میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر دست تبرانی ماجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویہ راوی کہ رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک شہر ادا نہ کرے حدیث نمبر پیار تبرانی ماجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویہ راوی کے حد فرمایا جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی اسمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا پھر اس کا شور کا ایمان لے خواہ ہے تو جنت میں وہ اس کی بی بی ہے ہرنہ شہدہ میں سے اس کا شور ہوگا حل ماجرم و قبیر میں یہ حدیث مبارک موجود ہے حدیث نمبر دارہ ابو دابود میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شور بہت عورت برے ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور ثواب فرض کہ کسی دن بغیر اس کی اجازت کی روزہ نہ رکھے اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت رکھا رکھ لیا تو گناہ دار ہوئی اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کر لیا تو شور کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ ہے اور بغیر اجازت اس کی در سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جب تک توپہ نہ کرے اللہ از وجل اور کرشت اس پر لانت کرتے ہیں ارد کی گئی اگرچہ شور ظالم ہو فرمایا اگرچہ ظالم ہو خنز الاعوال میں عدیث مقارکہ جوڑے عدیث نمبر تیرہ تبرانی تمیم داری تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور عورت پر شور کہا گئی ہے کہ اس کی بچھونے کو لکھوڑے اور اس کی قسم کو سچترے اور بہر اس کی جائزت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنہ شور کو پسند نہ ہو ہم معجم القبیر میں یہ دنیز مقارکہ مقارکہ ہے ابو نعیم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی کہ فرمایا اے عورتوں خدا سے درو اور شور کی رضا مندی کی تلاش ہوئی رہو اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شور کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا جی کھڑی رہتی حدیث نمبر بدرہ ابو نعیم حقیق میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب پہنچو نماز پڑے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی طفت کے محافظت کرے اور شور کی اداعت کرے تو جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو موسیقی